تو دوستو اگر ہم بات کریں آج کے دن کی مارکٹ کی تو مارکٹ میں دیکھیں ہم کو کافی دباؤ دیکھنے کو مل رہا ہے ایک زبردست کریکشن موڈ میں ہم کو مارکٹ دیکھنے کو مل رہا ہے کافی ساری انسرٹینٹیز گلوبل لیول پہ ڈومسٹک لیول پہ ہم کو دیکھنے کو مل رہی ہیں لیکن آج کے دن دوستو ایک اور ایسی خبر آ رہی ہے نکل کے ایک بڑی خبر یہاں پر نکل کے سامنے آ رہی ہے جس کی وجہ سے مارکٹ میں ہم کو دہرہ دباؤ دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر میں بات کر رہا ہوں ایکسس میوچل فنڈ کی جہاں پر یہاں پر ایلیگیشنز لگائے گئے ہیں ایکسس میوچل فنڈ پہ کی یہاں پر کچھ انسائیڈر ٹریڈنگ کی جا رہی ہے اور جو یہاں پر میوچل فنڈ مینجرز ہیں جو ٹریڈرز ہیں وہ یہاں پر مل کے کچھ نہ کچھ یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کی فرنٹ رننگ کر رہے ہیں سٹاکس کی تو اس کی وجہ سے آج مارکٹ میں ہم کو دبل دباؤ دیکھنے کو مل رہا ہے سی بھی نے دوستو یہ ایلیگیشن لگایا ہے اس کی وجہ سے جو ان کے فنڈ مینجرز ہیں اور جو ٹریڈرز ہیں اور کئی ساری سکیمز کے جو فنڈ مینجر ہیں ان کو یہاں پر دوستو نکال دیا گیا ہے مینجمنٹ نے یہاں پر ریپلیس ان کو کر دیا گیا ہے ایکسس میوچل فنڈ is yet to respond to our queries تو یہ جو ہے دوستو ایس پر sources to cnbc tv18 یہ خبر ہم کو دیکھنے کو مل رہی ہے تو یہ ایک بڑی خبر ہے ایک بڑا فنڈ ہاؤس ہے ایک بڑا یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایم سی ہے ایکسس میوچل فنڈ جس نے پچھلے کچھ سمیے میں ہم کو اچھے خاصے ریٹرن منا کے دیئے ہیں کافی سارے فنڈ ہاؤسس کو سکیمز کو یہاں پر ریٹرن کے معاملے میں بیٹ کیا لیکن اب جب ایسی خبر آ رہی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا نیگٹیو اثر ہم کو پڑتا ہوا دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے یہاں پر کافی بڑا یہ سکیم ہم کو اجاگر ہوتا ہوا دیکھنے کو ملے اب یہاں پر دوستو بات کریں فنڈ کی تو دیکھئے سیون سکیمز کی ہاں پر بات ہو رہی جہاں پر فنڈ مینجر کو چینج کیا جا چکا ہے ایمیجیٹ ایفیکٹ سے اور یہ آج کی ہم کو ڈیٹ دیکھنے کو مل رہی ہے اور اگر ہم سکیمز کی بات کریں تو دیکھئے جو ٹریڈرز ہیں ویریج یوشی کی بات کریں جو ہیڈ ٹریڈر ہیں ایکسیس میوچر فنڈ کے اور کئی سارے سکیمز میں یہ فنڈ مینجر بھی ہیں دیپک اگر وال کی بات کریں تو یہ ایکوٹی ایکوٹی ریسر چینلسٹ ہیں فنڈ مینجر ہیں اندیا ایکسیس کنزمشن ایکسیس کونٹ فنڈ ایکسیس ویلیو فنڈ will no longer be part of this اسکیم اگر ہم ایو 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 کی بات کریں تو دیکھئے بہت بڑا ایو 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 یہاں پر یہ مینج کرتی ہے ایکسیس میوچر فنڈ 2.59 لیک کروڑ کا تو یہاں پر اگر یہ سامنے دوستو اگر یہ اوفیشل ہو جاتا ہے اور یہاں پر اگر نکل کے سامنے آتا ہے کہ یہاں پر یہ چیزیں صحیح ہیں یہاں پر فرنٹ جو ہے ہم کو رننگ ہوتی ہوئی دیکھنے کو مل رہی ہے سٹاکس میں انسائیڈر ٹریڈنگ ہوتی ہوئی دیکھنے کو مل رہی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا ہم کو دوستو ایک ڈبل دباؤ دیکھنے کو مل سکتا ہے مارکٹ میں حالانکہ ابھی یہاں پر کچھ بھی اوفیشل نہیں ہے کلیریفیکیشن آنا باقی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں ہم کو دیکھنے کو مل رہا ہے مارکٹ میں اور یہاں پر دیکھئے دوستو یہ جو نیوز ہے میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ ہم یہاں پر کوشیس رہیں ٹھیک ہے فیر کرنے کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے کوشیس ہم کو رہنا ضروری ہے مینجمنٹ یہاں پر ایکسس کا ایک بڑی ای 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 سی ہے انہوں نے یہاں پر چینج بھی کر دیا ہے لیٹس یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں پر ان کی اچھی خاصی ہولڈنگ ہے اگر میں بات کروں یہاں پر ایکسس میوچل فنڈ کی تو آپ دیکھئے انفو ایج میں کافی مطلب سب سے آدھا ہولڈنگ ان کی انفو ایج میں ہے ٹھیک ہے اور ایک ریڈیمشن پریشر بھی دوستو یہاں پر بنتا ہوا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اس چیز کا ایمپیکٹ یہاں پر اگر نیگٹیو پڑتا ہے تو اس میں ریڈیمشن پریشر ہم کو دیکھنے کو مل سکتا ہے تو انفو ایج پہ اس لیے دوستو ہم کو دباؤ دیکھنے کو مل رہا ہے ٹھیک ہے بات کرتے ہیں کو فورج کی آج دیکھیں شروع میں ہی ہم کو لور سرکٹ پہ اوپن ہوتا ہوا دیکھنے کو ملا تھا ہم بات کریں ہاں پر دوسرے کمپنیز کی ٹھیک ہے ٹورنٹ پاور کی بات کرتے ہیں تو ٹورنٹ پاور یہاں پر ان کا ایک جو ہے یہاں پر ایک بڑا ہولڈنگ ہے ٹھیک ہے آج ٹورنٹ پاور بھی ہم کو کافی 6-7% کی دباؤ پر دیکھنے کو ملا بات کرتے ہیں پی آئی انڈسٹریز کی وہ دباؤ میں ہیں ہم بات کرتے ہیں یہاں پر گلینڈ فارما کی آج وہ دباؤ ہوتی ہوئی دیکھنے کو مل رہے اور اس کی وجہ سے وہ سٹاک گرھتے ہوئے نظر آنے جیسے انفو ایج ہو گیا پی آئی انڈسٹریز ہو گیا آہ 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 جو ہے آہ ٹورنٹ پاور کا دوستو میں کنفرم نہیں ہوں لیکن آہ جو آہ وہاں پر ہم کو زبردست شورٹ پوزیشن سے ہم پر کریئٹ ہوتی ہوئی دیکھنے کو مل رہے اور اس کی ویسے سٹاک ہم کو گرھتے ہوئے دیکھنے کو مل رہے ناوکری کی ڈاٹ کم کی بات کریں انفو ایج کی بات کرتے تو آج کے دن بھی 8-9% یہ گھرہ تھا ابھی تھوڑا سا recover ہوا ہے ڈیویز لیب میں اچھی خاصی گرہ آراؤ 4% کی ڈیویز پاور میں دیکھ سکتے ہیں قریب یہاں پر 6% گرہ آج ہم کو 10% گرہ پر دیکھنے کو ملا تھا لیکن ابھی تھوڑی بہت recovery ہے 7% پر دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہ سارے سٹاک پریشر میں کیونکہ ایکسیس جو میوچل فنڈ کی بات کرے تو یہاں پر ان کی جو ہولڈنگ ہے وہ کافی ہم کو اچھی خاصی دیکھنے کو ملتی ہے تو یہ دوستو بڑی خبر یہ information آپ کو informative لگی ہوگی آپ کے لئے ہاں پر ہیلپفول ہوگی ہم کو کوشیس رہنا ہے فنڈ ہے ٹھیک ہے ان کا سمال کیاب فنڈ کی بات کریں یا پھر آپ دیکھیں یہاں پر سمال کی بات کرتے ہیں لانگ ٹھیک فنڈ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ان کی ہولڈنگ پر کافی زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے ان میں تو اس کی وجہ سے پریشر ہم کو آتا ہوا دیکھنے کو مل رہا کہیں ریڈیمشن فیر بھی آتا ہوا دیکھنے کو مل رہا تو اب wait and watch کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا آپ کو update کر دوں گا لیکن at this point of time یہاں پر زیادہ fear full ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو cautious رہنا ایسا نہیں کہ آپ آنک بند کر سار redeem کر لیں ماؤ تو آپ wait and watch کیجئے آگے آپ بتاؤں گا کیا